نمشکار دوستو تو آپ کا سواگت ہے شاردہ حریتس کی رسوئی میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں باجرے کی کھچڑی بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی ایزی پروسس ہے آپ نے باجرہ لے لینا ہے اراؤنڈ دو کٹوری دو کٹوری باجرے کو آپ اچھے سے صاف کریں گے اس کے اندر کوئی مٹی اور بجری کے کن ہوں گے آپ اس کو نکال دیں گے اچھے سے اور اس کو آپ ایسے صاف کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہمام جستہ بولتے ہیں کوئی لوگ کنڈی سوٹا بھی بولتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے آپ اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا پیسنا ہے اس میں تھوڑا ایفرٹ لگتا ہے مینویل ایفرٹ میں بول سکتے ہیں یہاں پہ مطلب کی تھوڑی سی آپ کی محنت لگتی ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کہ یہ گیلا ہو جائے ہلکا سا گیلا ہوتے ہیں کہ اس کو کوٹنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو باریک باریک کوٹ لینا ہے کوٹنے کے کیوں ضروری ہے اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے تاکہ جو باجرے کا جو کور ہے آپ نے دیکھا ہوگا باجرے کے جو دانے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے وہ پرت ہٹانی ہوتی ہے کیونکہ وہ کڑواپن لے کر آتی ہے آپ کی کچڑی میں تو یہی کارن ہے کہ ہمیں اس کو پہلے ہمام جستے یا کہہ سکتے ہیں آپ کنڈی سوٹے سے اس کو کوٹنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو کوٹنا ہے تاکہ اس کا جو کور ہے وہ ہٹ جائے اور اس میں آپ کا محنت ضرور لگے گی میں یہ کہنا چاہوں گے آپ کو کہ ہاں آپ کو تھوڑی سی اس میں کھٹائی کرتے ہوئے اس کی محنت کرنی پڑے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو کہ باجرہ تھوڑا سا پسک گیا ہے اور آپ ایسے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پسک گیا ہے تو اب کیا کریں گے یہ ہم نے اس کو کور کو اور باجرے کو تھوڑا الگ کر لینا ہے کس لیے تاکہ وہ کور ہٹ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں اس کو الگ کر رہی ہوں ایک یہ چھاج کے سہیتہ سے تو آپ اس کو ایسے صاف کر سکتے ہیں اس کور کو ہٹا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان طریقہ ہے یہ ہمارے کہہ سکتے ہو کہ گاؤں میں یا پنڈوں میں یہ یوز ہوتا ہے یہ کھچڑی زیادہ تر گاؤں میں ہی بنایا جاتی ہے بٹھ جو دیسی لوگ ہیں جن لوگوں کو اپنی روٹ سے ٹچ رہنا پسند ہے ان لوگوں کو یہ بہت پسند ہوتی ہے تو میں اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ یہ پروسس آپ کو پتا ہو کہ کیسے بنایا جاتی ہے جب یہ الگ ہو جائے گا آپ کا یہ جو کور ہے اور باجرے کے ساتھ تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کنڈی سوٹے میں بھی دوبارہ سے پیش سکتے ہو بٹھ اب جیسے کہ ہمارے پاس مشینز آ گئی ہیں ٹھیک ہے گرائنڈر مشینز آ گئی ہیں تو آپ اس کی help سے پیش سکتے ہو یہ میں پہلے بھی کر سکتی تھی گرائنڈر کا پہلے بھی use ہو سکتا تھا بٹھ تب وہ cover نہیں ہٹتا اچھے سے کیونکہ گرائنڈر کیا کرتا ہے زیادہ پیش دیتا ہے تو آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اب آپ جب اس کو گرائنڈ کر لوگے اچھے سے بلکل یہ پس جائے گا ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ بلکل پس جائے گا تو آپ نے use کرنا ہے آپ نے ایک کوکر لینا ہے کوکر کے اندر آپ نے پانی لینا ہے آدھا کوکر آپ نے دیکھا ہے میں نے بھر دیا ہے اور اس کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے پانی گرم ہونے کے لیے اور اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس میں ایک کٹوری ڈال جو ہے وہ ڈالی ہے اور اپنا باجرہ یہ ایسے مکس کر دیا اچھے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے ایک کٹوری چینے کی ڈال بھی ڈالی ہے جان بوجھ کے تاکہ اور اچھا ٹیسٹ رہے ایسے آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے پانچ سے دس منٹ تاکہ یہ نیچے جو ہے ہپ کی جو کٹوری ہے وہ کٹور پہ لگے نہیں اور اس سے کیا ہوئے گا ورنہ وہ جل جائے گی تو آپ نے پانچ سے دس منٹ ایسے چلا کر اس کو آپ نے کٹور کا ڈھکن بند کر دینا ہے اور اس سیٹی آنے کا ویٹ کرنا ہے آپ کو تین سے چار سیٹی کا ویٹ کرنا ہوگا اور جب یہ سیٹی تین سے چار ہو جائیں گی تو آپ کی کٹوری کھانے کے لئے تیار ہو جائے گی تو آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ جیسے ہی سیٹیاں آئے تو آپ کو یہ گیس ٹائم سے بند کر دینا ہے تاکہ وہ کھچڑی جلے نہیں اور اس کا صحیح سواد جو ہمارا دیسی سواد ہے وہ آتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ہی ایک رائتہ تیار کیا ہے جس کے اندر میں نے ہینک اور لسن کا چھونک لگایا ہے کھچڑی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہو گرم دودھ کے ساتھ یا تھنڈ دودھ کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ ہمارے یہاں ہریانا میں رائتے کے ساتھ کھائے جاتی ہے جس میں آپ کا لگتا ہے ہینک اور تھوڑا سا جیرا اور لسن کا چھونک اور وہ آپ چھونک لگا کے وہ آپ ملا سکتے ہو دہی کے اندر نمک مرچ اپنی سواد نسار تو اب ہماری کھچڑی بھی تیار ہے ہمارا رائتہ بھی تیار ہے تو اب ٹائم ہے سرونگ کا تو اب ہم سرونگ کریں گے ہاں سرونگ کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس چینل کو like اور share subscribe کرنا نہ بھولیں اگر آپ اپنے روٹ سے جھوڑے رہنا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو وہی ریسپیز ملے جو آپ اپنے گاؤں میں کھاتے تھے اور اب شہروں میں تو اتنی فیسلیٹیز آویلیبل تو ہے فیسلیٹیز بڈ اس طریقے کا جو خانپان ہے وہ نہیں رہ گیا تو اب مجھے فالو کیجئے اور آپ مجھے سبسکرائب کیجئے اور آپ اس طریقے کی ریسپیز جان سکتے ہیں تو دیکھو اب میں کوکر یہ کھول لیا تھا اور میں اس کھچھڑی کو اچھے سے ملا دیا ہے اچھے سے ملانے کا ریزن یہ ہے کہ جو بھی ٹیسٹ ہے وہ آورال کھچڑی کے اندر آج ہے اور آپ اس کو مکھن کے ساتھ سر کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پہ گھی مکھن یہ سب چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی تو کچھ ایسا سا آپ کی کھچڑی بن کر تیار ہو جائے گی تو دوستو مجھے آشا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کوئی سوال ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہو اب آپ دیکھ سکتے کہ میں نے سر کر دی ہے مکھن دھیر سارے مکھن کے ساتھ تاکی اچھا ٹیسٹ آئے تو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی باقی آپ کو اور اچھے اچھے ریسپی جاننے کے لیے مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہی میرا چینل کا نام ہے شاردہ حریت آئی باجرے کھچڑی دھنیو دوستو خوش رہو آباد رہو ٹیک کیئر چیس دوستو دوستو